آپ سب کا ایزی گھرستی میں سواگت ہے آج اس ویڈیو میں جانتے ہیں کچھ ایسے نیام جو سومبار کے ورت آپ ان کا پالن کرنے پر ورت کا پورا فل پائیں گے اور یہ گلتی کبھی نہ کریں تو آپ کو سومبار ورت کا پورا فل ملے گا تو چلیے سب سے پہلا نیام ہے اگر آپ سومبار کا ورت کرتے ہیں تو ورت کے دن یعنی کہ سومبار کے دن آپ کو بالکل بھی آلس کیے بینہ صبح جلدی اٹھنا ہے صبح جلدی اٹھ کر برہم مورت میں ہی نہاں دو کر ساف ستھرے کپڑے پہن لینے ہیں اس کے بعد آپ چاہیں تو مندر جا کر بھی پوجا کر سکتے ہیں اگر آپ مندر نہیں جا رہے ہیں تو آپ اپنے گھر پر ہی پوجا کریں اور سب سے پہلے سنکلپ لیں آپ کو سنکلپ لے لینا ہے کہ آپ سومبار کے دن پوری شردہ سے اور اچھے آچرن کے ساتھ ورت کا پالن کریں گے اور اس کو نبھائیں گے دوسرا نیم اگر آپ ویواہیت ہیں تو آپ کو سومبار ورت کے دن برہم چرے کا پالن ضرور کرنا ہے ماس مدیرہ کا سیون بھی نہیں کرنا ہے تیسرا نیم اگر آپ شیولنگ پر جل چڑھانے جاتے ہیں یعنی کہ جب آپ بھگوان شیو کا جل بھی شیک کرتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے دودھ، دہی، شہد جو بھی چیز آپ چڑھانا چاہتے ہیں یعنی کہ اگر آپ انہیں دودھ چڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے دودھ چڑھانا ہے اور اس کے بعد جل کا بھی شیک جرور کرنا ہے اسی سے بھگوان شیو کا بھی شیک پونڈ مانا جاتا ہے آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے کہ پہلے آپ پانی سے بھگوان کا بھی شیک کریں اور اس کے بعد دودھ سے ایسا نہیں ہونا چاہیے تیسری بات اگر آپ بھگوان شیو کا دودھ بھی شیک کرتے ہیں تو آپ کو تامبے کے برتن سے نہیں کرنا ہے تامبے کے برتن سے صرف آپ جل بھی شیک کر سکتے ہیں تامبے کے برتن میں دودھ ڈالنے سے دودھ سنکرمت ہو جاتا ہے جو بھگوان پر چڑھانے یوگیاں نہیں رہتا ہے تو اسی لئے آپ کو تامبے کے برتن میں دودھ ڈال کر بھگوان کا بھی شیک نہیں کرنا ہے اگلانیم کہ بھگوان کو آپ کو رولی کا تلک نہیں لگانا ہوتا ہے سوموار کے دن آپ بھگوان پر چندن یا جو ہے حلدی کا تلک لگائیے لیکن رولی کا تلک نہیں لگایا جاتا اگر آپ شیولنگ پر جل بھی شیک کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیچ میں شیولنگ ستھاپیت ہوتا ہے اور اس کے چاروں طرف نندی ماتا پاروتی اور گنپتی یہ سب ویراجمان ہوتے ہیں تو جب آپ ابھی شیک کرتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی شیولنگ کی پوری پرکرمہ نہیں کرنی ہوتی ہے جہاں سے شیولنگ کے دودھ کی دہرہ بہ کر جاتی ہے آپ کو وہاں سے ہو کر واپس آ جانا ہوتا ہے اسی لئے یہ ضروری ہے کہ آپ شیولنگ کی نلکہ کو پار نہ کریں اسے نہ اُلاکیں اگلی بات کہ جب آپ سومبار کا ورت کرتے ہیں تو آپ کو ایک ہی سمیں بھوجن کرنا ہوتا ہے اگر آپ سومبار کے دن پورے شیول پریوار کی پوجا کرتے ہیں تو بھگوان شیول بہت ہی جلدی پرسند ہوتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں اور شیئر کریں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ شیولنگ پر کس کس چیز کا بھی شیک کرنے سے کیا کیا فل ملتا ہے تو کمنٹ باکس میں بتائیے میں آپ کو ویڈیو میں جرور بتاؤں گی کہ شیولنگ پر کن کن چیزوں کا بھی شیک کرنے سے آپ کیا کیا فل پا سکتے ہیں اور کون کون سے کشٹوں کو دور کر سکتے ہیں بھگوان شیول کی کرپا سبھی پر بنی رہے اسی دعا کے ساتھ آپ سبھی کو نمشکال دھنیوان